جن لوگوں کو اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں ہے وہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں بات آئی سمجھ میں جن لوگوں کو اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں ہے وہ لوگ کو ایجوکیشن کے بولو بھائی خلاف یعنی یہ تو تھا ایک مطن بڑا اچھا سا جملہ لیکن اس کے اندر اس نے جو پیغام دیا ہے بہت بڑا پیغام ہے اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے دوبارہ اس کا جملہ دھوراتا ہوں میں جو لوگ کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں انہیں اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں یعنی یعنی اب یعنی اسے میرا کلام شروع ہو رہا ہے مولوی کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں یعنی مولویوں کو اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں ایک دعویٰ تو یہ ثابت ہوا اس سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے دوبارہ دور آ دوں جو لوگ کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں انہیں اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں اب خود بخود اس سے آگے چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ مولوی لوگ کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں لہذا مولویوں کو اپنی عورتوں پر اعتماد نہیں کیوں آگے ایک چیز اور مقدر ہے ظاہر ہے خود بخود دماغ جائے گا نا کہ سب کو اپنی عورتوں پر اعتماد ہے ان مولویوں کو کیوں نہیں ہے خود بخود ذہن میں یہ آئے گی کہ یہ مولوی لوگ صحیح نہیں ہوتے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں جب کسی دوسرے مرد کو دیکھیں گی تو وہ انہیں ہم سے اچھا لگے گا کیا خیال ہے بھئی تو بھاگنے کی کوشش بولو یار اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو یقیناً بھاگنے کی کوشش کریں گی اور آگے ایک اور جملہ مقدر ہے کہ ان کو دوسرا اچھا لگے گا کیوں لگے گا کیوں اس لیے لگے گا کہ وہاں ان کو آزادی نظر آئے گی اور مولویوں نے ان کو جکڑا ہوا ہوگا گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو دوسرے مرد اچھے لگیں گے اور اپنے مولوی برے لگیں گے ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ مولوی تنگ نظر ہوتا ہے صحیح ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مولوی جو ہے جو ایک تصور یعنی جو پیغام دینا چاہ رہا ہے نا یہ شخص مولوی اپنے گھر والوں پہ خرش کم کرتا ہے گھومانے پھرانے نہیں لے کے جاتا فلمیں ڈرامیں دیکھنے نہیں دیتا جب یہ سکول کالیجز میں خواتین جائیں گی ان کو نظر آئے گا کہ دیکھو لوگ اپنی بیویوں کو سینما گھروں میں فلمیں دکھانے بھی لے کے جاتے ہیں پکنک پوائنٹ پہ بھی لے کے جاتے ہیں جب کوئی ویڈنگ ہوتی ہے کوئی شادی بیعہ کوئی سرمنی سٹرائپ کی ہوتی ہے تو اس میں ناچ گانے بھی ڈانس ماس بھی بولو بھائی چلتے ہیں یہ یہ بھی نہیں کرنے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کنونسنگ پاور تو ہے نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کنونس کر سکیں کہ ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہے ہم اچھے ہیں کنونسنگ پاور بھی نہیں ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی غلط ہیں لہذا یہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے لہذا بند کر کے رکھتے ہیں کیونکہ کو ایڈوکیشن کو اگر خواتین نے اختیار کیا تو ان کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ان کو نظر آئے گا کہ اصل زندگی کیا ہے بات یہاں تک سمجھ میں آئی تو یہ بڑے خوشنوما نعرے ہیں لیبل بڑے اچھے اچھے لگائے جا رہے ہیں ایڈوکیشن کا مقصد کیا ہے بولو بھائی ایڈوکیشن ہے نا ایڈوکیٹ کرنا کسی کو سغرے کبرے ملا کے افلاتونیاں اور بخراتیاں دکھا کے نا آج ہر حرام کام کو گندے عمل کو خوشنوما بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ایک بات خوب اچھی طرح کان کو کھول کے سمجھ لیں کہ جو اللہ کا نہیں ہے جو آسمانی تعلیمات کو نہیں مانتا کتنا ہی ذہین ہو وہ کبھی آپ کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں سکتا اس کی خود سمجھ میں نہیں آئے گا سیدھا راستہ وہ آپ کو کہاں سے دکھائے گا اگر اس میں عقل ہوتی وہ لوجک والی باتیں واقعی کرتا دل سے تو سب سے پہلے وہ اس کائنات کو بنانے والے پر ایمان لاتا اور اس کائنات میں جو رب نے جو پیغمبر بھیجے ہیں اپنی عقل استعمال کر کے ان پیغمبروں پر ایمان لاتا اور پھر ان پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرتا ان تین سٹیپ میں سے کوئی کسی ایک سٹیپ کو بھی پورا نہیں کر رہا وہ دنیا کا سب سے بڑا بےوقوف اور بدقل انسان ہے یعنی آپ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں لیکن اللہ اس کو عقل مند نہیں کہہ رہا ہے کیسا بےوقوف ہے جو رسول کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں کیوں اس کو میں ایک طریقے سے سمجھاتا ہوں دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ لا محدود نہیں ہیں وہ کیا ہیں بولو بھائی محدود ہیں ایک انسان کو یہی اگر نہ پتا چلے کہ میری صلاحیتیں محدود ہیں تو اس سے بڑا بےوقوف اور احمق دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے ہاں ہاں کریں زور سے یہ آواز نہیں جاتی اس میں آپ ہاں باز دفعہ کرتے بھی ہیں نا تو ریکارڈنگ میں نہیں جاری ہوتی لوگ کہتے ہیں عجیب مجمع ہے بولی نہیں رہا حالکہ وہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ریاں نہیں جاری ہوتی تو اس لئے تھوڑا سا زور سے بول لیا کریں میری عزت رہ جائے گی اس میں زور سے بولیں گے تو تھوڑا میری عزت ہو جائے گی دنیا کے سامنے کے بھائی ان کے جو سننے والے ہیں الحمدللہ جواب دیتے ہیں دیکھو میرے بھائی میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتا ماننا نہیں مانتے تو بہت سارے ہیں فالو کرنا شریعت کو اگر کوئی شخص شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ دنیا میں اللہ کی نظر میں بےوقوف ہے آپ اس سے کبھی بھی رہنمائی حاصل نہ کریں آپ اس کو گائیڈ کریں اس سے گائیڈنس نہ لیں وہ مروائے گا آپ کو کیونکہ اس میں اگر اقل ہوتی تو وہ یہ حقیقت جانتا کہ اللہ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ تمام صلاحیتیں محدود ہیں لا محدود نہیں ہے اب دیکھو ہمارے بازووں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے لا محدود صلاحیت ہے یہ ایک وقت پہ آکے ہم رک جاتے ہیں کوئی کتنا بڑا فنٹر ہو کہ میں بہت ویٹ اٹھا لیتا ہوں ہم اس سے کہیں گے بہت اٹھا سکتے ہو لیکن بہت سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے دوسرا آئے گا بولے گا میں بہت سے بھی زیادہ اٹھا لیتا ہوں تو ہم کہیں گے بہت سے زیادہ اٹھاؤ گے لیکن بہت سے زیادہ سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے کیا خیال ہے ایک وقت آئے گا آپ کو ہتھیار ڈالنا پڑے گا دیکھنے کی جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسان میں یہ محدود ہے یا لا محدود ہے بول دے کیوں نہیں محدود ہے ایک حد تک دیکھے گا کتنا ہی عقابی نگاہوں والا عقاب بھی ایک حد تک ہی دیکھتا ہے عقاب کی آنکھیں بھی اگر نکال کے آپ کی آنکھوں میں لگا دی جائیں تو آپ لا محدود دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک وقت کے بعد جا کے مانو گے آپ کے بھئی اس سے آگے میں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں فیوچر میں کہ عمران خان نے وزیراعظم بننا یا نہیں بننا کون بننے گے نجومی جو ہوتے ہیں تو یہ بے وقوف لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کل میرے گھر میں روٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن یہ لوگوں کو پیش گوئیاں کر رہے ہوتے تو ان سے دیندار ہونا الگ چیز ہے ظاہری طور پر اور ظاہری طور پر دین کا لبادہ اُڑ لینا الگ چیز ہے سینس ہونا میں نے روحانیوں سے بڑے بڑے علماء کو بے وقوف بنتے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کو اس لیے لوگ میرے خلاف بہت بولتے ہیں میں ان علماء کے نام نہیں لوں گا نام لینا بے عدوی ہے لیکن آپ حیران ہو جائیں گے یہ روحانی علاج والے کیسے بڑے بڑے علماء کو بے وقوف بناتے ہیں